بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے اپنے دور خلافت اور اس کے علاوہ دوسرے خلیفہوں کے دور میں بھی جس طرح سے اکلمندی اور دانشمندی بھرے فیصلوں سے مشکل میں گھرے ہوئے لوگوں کی مشکلیں احسان کی اور مظلوموں کو ان کا حق دلوایا یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی مثال ہے انہی سے متعلق آپ کو چند حیرت انگیز واقعات سنانے جا رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے ایک نوجوان کا قیام ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے امیر المومنین مجھ میں اور میری ماں میں فیصلہ فرما دیجئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نوجوان سے پوچھا کہ اے نوجوان کیا بات ہے کیوں اتنا گھبرائے ہوئے ہو فوراں ہی نوجوان بولا اے امیر المومنین میری ماں نے نو ماہ تک مجھے پیٹ میں رکھا پھر پیدائش کے بعد دو سال تک مجھے دودھ بھی پیلایا اور اب جب میں جوان ہو گیا ہوں تو اس نے مجھے گھر سے نکال دیا اور میری فرزندی کا انکار کر بیٹھی اور اب کہتی ہے کہ وہ مجھے پہچانتی بھی نہیں ناظرین امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس گھبرائے ہوئے نوجوان سے پوچھا کہ تیری والدہ کہاں ہے نوجوان کہنے لگا فلاں قبیلے کے فلاں مقامے رہتی ہے اب امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے حکم دیا کہ اس نوجوان کی ماں کو میرے پاس لائے جائے آپ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور فوراں ہی اس عورت کو اس کے چاروں بھائیوں سمیت اور چار مصنوعی گواہوں سمیت لائے گیا جو اس بات کی قسم کھاتے تھے کہ یہ عورت اس نوجوان لڑکے کو نہیں جانتی بلکہ یہ نوجوان لڑکا جھوٹا اور ظالمانہ دعویٰ کر رہا ہے اور اس نوجوان لڑکے کا مطلب اس بات سے صرف یہ ہے کہ وہ اس عورت کو اس قبلے میں ظلیل کرنا چاہتا ہے حالانکہ اس عورت کا ابھی نکابی نہیں ہوا یہ کماری ہیں تو پھر یہ بچہ کہاں سے آیا یہ ابھی تک پاک دامن ہے اب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نوجوان سے پوچھا کہ اے نوجوان تو کیا کہتا ہے نوجوان رو کر کہنے لگا اے امیر المومنین خدا کی قسم یہ میری ماں ہے جس نے مجھے جنا اور دودھ بھی پلایا اور پھر گھر سے نکال دیا اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عورت سے کہا کہ اے عورت یہ لڑکا کیا کہتا ہے وہ عورت بولی اے مومنوں کے سردار مجھے خدا کی قسم میں اس کو نہیں پہچانتی ہوں اور نہ ہی یہ جانتی ہوں کہ یہ کن لوگوں میں سے ہے یہ مجھے خامہ خاز علیل کرنا چاہتا ہے میں ایک قریشی لڑکی ہوں اور ابھی تک کماری ہوں میری شادی نہیں ہوئی حضرت علی کرم اللہ وجہو کریم نے پوچھا کہ اے عورت کیا اس معاملے میں تیرے پاس کوئی گواہ مجود ہے عورت نے کہا جی ہاں یہ ہیں گواہ فوراں چالیس گواہ قسم کھانے والے آگے بڑے جنہوں نے قسمیں کھا کر عورت کے حق میں گواہی دی اور نوجوان کو جھوٹا بتلایا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا تو آج میں تمہارے درمیان ایسا فیصلہ کروں گا جسے مالکِ عرش بھی پسند فرماتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہو کریم نے عورت سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا اور پوچھا کیوں اے عورت تیرا کوئی ولی ہے عورت بولی کیوں نہیں یہ میرے چار بھائی ہیں اب امیر المومنین حضرت علی اس عورت کے بھائیوں سے مخاطب ہو کر بولے کہ کیا میرا حکم تمہارے اور تمہاری بہن کے لئے قابل قبول ہوگا چاروں بھائی یک صبح ہو کر بولے ہاں ہاں کیوں نہیں امیر المومنین جو فرمائے ہمیں منظور ہے اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں خدا اور یہاں پر موجود حاضرین کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے بلا شک اس عورت کو اس نوجوان کے ساتھ بیہا دیا چار سو نت درہم کے مہر پر اپنے مال سے اے کمبر میرے پاس چار سو درہم لاؤ کمبر نے فوراں ہی حکم کی تعمیل کی اور چار سو درہم اس نوجوان کے ہاتھ میں رکھ دیئے اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے نوجوان یہ درہم اپنی عورت کی گود میں ڈال دے اور جا اب میرے پاس اس حالت میں آنا یعنی کہ اس حالت میں جب تو اس کا حق کے زوجیت ادا کر چکا ہو نوجوان یہ ارشاد سن کر اٹھا اور وہ درہم عورت کی گود میں ڈال دیئے اب عورت چلا کر بولی اے امیر المومنین جہنم جہنم کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ مجھے میرے فرزند کے ساتھ بیہا دیں بہا خدا یہ میرا بیٹا ہے میرے بھائیوں نے ایک کمینے آدمی سے میرا عقد کر دیا تھا جس سے میں نے یہ فرزند جنا پھر جب یہ بالک ہوا تو بھائیوں نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں اس کی فرزندی سے انکار کر دوں اور اسے گھر سے نکار دوں بہا خدا یہ میرا لگتے جگر ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے یہیں پر یہ معاملہ ختم کیا اور کہا اچھا جاؤ اپنے فرزند کو گھر لے جاؤ اور پھر اسی طرح ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت سے کچھ دور ایک محضت کے پہلوں میں دو میاں بیوی رات بر جھگڑا کرتے رہے صبح کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کو بلا کر جھگڑے کا سبب دریافت فرمایا شہر نے عرض کیا اے امیر المومنین میں کیا کروں نکاح کے بعد مجھے اس عورت سے بے انتہا نفرت ہو گئی یہ دیکھ کر میری بیوی مجھ سے جھگڑا کرنے لگی پھر بات بڑھ گئی اور رات بر لڑائی ہوتی رہی یہ سن کر حضرت علی نے تمام حاضرین دربار کو باہر نکال دیا اور عورت سے فرمایا دیکھ میں تُس سے جو بھی سوال کروں اس کا سچ سچ جواب دینا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے عورت تو یاد کر تُو زناکاری سے حاملہ ہو گئی تھی اور ایک مدت تک تُو اور تیری ماں اس عمل کو چھپاتی رہی لیکن جب دردے شروع ظاہر ہوا تو تیری ماں تجھے اس گھر سے باہر لے گئی اور جب بچہ پیدا ہوا تو اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر تُو نے میدان میں ڈال دیا اتفاق سے ایک کتہ بھی اس بچے کے پاس آیا تو تیری ماں نے اس کتے کو پتھر مارا لیکن وہ پتھر بچے کو لگا اور اس کا سر پھٹ گیا تیری ماں کو اس بچے پر رحم آ گیا اور اس نے بچے کے زخم پر پٹی بان دی پھر تم دونوں وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی اور اس کے بعد تم دونوں کو کچھ بھی خبر نہ رہی اس بچے کی عورت نے کہا اے امیر المومنین یہ واقعہ حرف با حرف صحیح ہے پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اے مرد تُو اپنا سر کھول کر اس عورت کو دکھا دے مرد نے سر کھولا تو زخم کا نشان موجود تھا اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ اے عورت یہ مرد تیرا شہر نہیں بلکہ تیرا بیٹا ہے تم دونوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تم دونوں کو حرام کاری سے بچا لیا اب تو اپنے اس بیٹے کو لے کر اپنے گھر چلی جا پیارے دوستو اسی طرح ایک عورت آنسو بہاتے ہوئے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس آئی اس کا حال یہ تھا کہ کپڑے میل کچیل سے بھرے ہوئے تھے ننگے پاؤں تھی پیشانی اور رکھ ساروں سے خون ٹپک رہا تھا اس عورت کے پیچھے ایک طویل قدامت آدمی کھڑا تھا اس عورت نے زوردار آواز میں کہا اے زانیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا مسئلہ کیا ہے اس عورت نے کہا اے امیر المومنین اس عورت کو سنسار کریں میں نے اس عورت سے شادی کی تھی اور اس نے چھے مہینے میں ہی بچہ جن لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دے دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں جو کہ اس وقت حضرت عمر کے برابر بیٹھے تھے کہا اے امیر المومنین یہ عورت زنا سے بری ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ وہ کیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورہ الاحقاف کی آیت نمبر پندرہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ عورت کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ تیس مہینے کا ہے تو جب ہم اس سے رضا کی مدت نکالیں گے جو کہ تیس ہفتوں میں سے چوبیس ہفتے ہیں تو چھے ماہی باقی رہ جائیں گے لہٰذا ایک عورت چھے ماہ میں بچہ جن سکتی ہے یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کا چہرہ دھمک اٹھا اور فرمایا کہ اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر حلاق ہو جاتا ناظرین یہ حقیقت ہے کہ دو لوگوں کے درمیان تنازات اور مقدمات کا درود فیصلہ کرنا اور اصل واقعے کی تحت تک پہنچنا کوئی معمولی کام نہیں ہے اس غیر معمولی کام کے لیے غیر معمولی صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے اسی لیے اس وصف میں صحابہ اکرام کی پوری جماعت میں کوئی بھی حضرت علی کا ہمسر نہیں تھا کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامنے دولت سے وابستگی کے باعث فضل و کمال اور تحصیل علم کی فطری صلاحیت کا ذوق اتا ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے بڑے بڑے الجے فیصلے بہت ہی آسانی سے حل فرمائے ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کی قبر مبارک پر لاکھوں کروڑوں رحمتوں کا نزول عطا فرمائے اور ہمیں حضرت علی جیسے حکمران بار بار نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین